اسلام علیکم ڈیئر سپننٹ میں امفیصل زمیر فراؤنڈ سکول اینڈ کالیج اور یہ ہماری آخری کلاس ہے اور اس میں ہم کچھ جو ہمارے کوئیسٹن رہ گئے تھے ایکسرسائز میں سے آج ایکسرسائز کو ہم اورویو کر لیتے ہیں کہ ایکسرسائز میں کیا پڑا ہے تو آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو فرسٹ افال تو آپ نے اس کی جو ایم سی کیوز ہیں بہت ہی آسان ہے آپ نے ان کو اٹیمپ کرنا ہے اگر کہیں پر کنفیون ہوتا آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے تو پہلا قویسٹن یہ ہے کہ how many elements are present in each of the following اب اس میں کتنے element ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے اس میں کتنے element ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ پتہ ہونا چاہے کہ جو element کا سیمبل ہوتا ہے وہ capital سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر دو capital element آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دو element ہیں آپ یہاں پر دیکھیں h ہے اور f ہے یہاں پر h ہے اور f سمال ہے اب یہ ایک کی ایک سیمبل ہے سمجھائے نا یہ ایک کی سیمبل لیکن یہ دو سیمبل ہیں h ہے اور f ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم na لکھتے ہیں نا na لکھتے ہیں sorry na لکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو سیمبل ہے سوڈیم کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد na لکھتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے nitrogen اس کا ہم single لکھتے ہیں اب یہاں پر اگر دو ہوں اگر کسی سیمبل کے دو لیٹر ہوں تو ایک کو ہم capital لکھتے ہیں دوسرے کو سمال میں لکھتے ہیں سوڈیم کا پیسہ نہیں لکھ سکتے na بلکہ سوڈیم کیسے لکھیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ hf کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو element ہیں کوئی ٹھیک ہے ایک ہیڈوجان ہے اس کا فلورین ہے اور یہ hefnium ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے c اور co2 یہ cobalt ہے اب ایک element ہے نا یہاں پر دو ہیں کاربن اور اکسیڈن یہاں پر دیکھیں سیلیکان کا ایک atom ہے اور سیلیکان کے یہاں پر دو atom ہے ٹھیک ہے اور یہ پی او ہے پی او یہ ایک element ہے پولورین اور یہ کولورین یہاں پر دیکھیں نا پی او یہ او بڑا ہے تو یہ اکسیڈن ہے یہ فاسفورس ہے اور یہ کولورین ہے اس کے بعد ہے کہ c m is a chemical symbol of queorium named after the famous scientist madame queorium why why it was not symbol c c u r c u sorry اچھا یہ دیکھیں نا کہ c r ہوگا sorry یہاں پر c r ہوگا دو بر c u لکھو نا یہاں پر c r ہے ٹھیک ہے اب اس نے کہا کہ اس کا جو نام تھا c m ہم نے queorium کا جو symbol c m ہم نے وہ choose کیا تھا c u کیوں نہیں لیا تھا c r نہیں لیا تھا اس کا انصر یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جو ہمارے پاس element ان کے same symbol نہیں ہو سکتا ہے اگر same symbol ہم دے دیں تو اس سے confusion ہو سکتا ہے دوسرا یہ ایک اس کا جو name رکھا گا تھا madame queorium م اور c سے start ہو رہا تو cm اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ دیکھیں we know that all elements have specific symbol we cannot use two symbols for two elements for example c represent the carbon we cannot use for k because we will not be able to differentiate یہ آپ کہہ سکتے ہیں differentiate نہیں کر سکتے ہیں اور اگر same ہم نام رکھ دے دیتے تو اس سے یہ ہوتا کہ اس میں confusion ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ student often mix up the following elements اس میں mixing ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں mg ہے اور m ہے اس کا مدلہ بھی یہ ہوتا ہے magnesium اور magnesium k اور p potassium phosphorus آپ یہ دیکھیں sodium اور یہ sulfur ہے copper اور یہ cobalt ہے تو آپ نے اس کو لازمی وہ دیکھنا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں آپ نے monoatomic ڈیٹا میں ٹرائٹا میں مالیکیول کو آپ نے identify کرنا ہے اب یہ he ہے نا he تو یہ مالیکیول تو ہے یہ کونسا ہے ایک ایٹام ہے نا تو اس کو ہم کہیں گے monoatomic اور یہ n2 ہے تو یہ ڈیمی آ جاتا ہے تو آپ نے اس طرح سے ان کو وہ attempt کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے find کرنا یہاں سے ڈھونڈنا ہے کیٹائین کونسا ہے انائین کونسا ہے مالیکیولر آئین کونسا ہے اور radical کونسا ہے ٹھیک ہے کیٹائین جو ہوگا اس کے اوپر positive ہوگا انائین اس کے اوپر negative آئین ہوگا molecular آئین وہ آئین ہوگا جو مالیکیول ہوگا اور اس کے اوپر negative ہوگا یا positive ہو پھر ریڈیکل یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ڈارٹ سا بنو ہوگا تو بک سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ڈیفریٹ کیا گئی ہوگا ہے ڈیفرنٹ شیٹ آپ یہ دیکھیں نا دونوں پازٹ ہوئے نا تو یہ کٹائن میں آئے ہوئے یہ نیگٹ ہے تو انائین میں آئے ہوئے یہ ریڈیکل ہے تو اس کے اوپر ڈارٹ ہے تو مالکیول ہے تو یہ مالکیول کی طرح ہے اور یہ مالکیولر آئین ہے ٹھیک ہے اس کے یہ ہم نے کر لیے تھے اس کے بعد ہے ہمارے پاس calculate the average atomic mass of lithium from the following data average atomic mass کا فرمولا جہی ہے کہ natural abundance کتنی ہے ایک ہمارے پاس LE lithium 6 ہے دوسرا lithium 7 ہے lithium 6 کے ہمارے پاس natural abundance اتنی ہے اس کا atomic mass اتنا ہے اور L7 کی natural abundance اتنی ہے اور اس کا atomic mass اتنا ہے ہم اس کو اس کے طرح ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو اس کے طرح ملٹیپلائی کرنا ہے پھر دونوں کا بس میں پلس کر دینا ہے یہ دیکھیں نا 6 x 7.5 یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پلس کرتا ہے 7 یہ 7 اور اس کی natural abundance ملٹیپلائی کیا ہے دونوں کو پھر پلس کیا ہے تو ہمارے پاس یہ average atomic mass آگے اس کی اچھا اس کے بعد last part ہمارے پاس ہے atomic mass آپ نے فائن کرنی ہے atomic mass atomic mass فائن کرنے کا وہی ہے یہاں فرمولا mass کہ c6 h6 ہے c ہمارے پاس کارپن ہے اس کا atomic mass ہمارے پاس 12 ہے تو ہیں کتنے total carbon 6 ہے نا تو اس کے ملٹیپلائی کرنا ہے اور hydrogen کا ایک atom کا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اس کے بعد 6 ہمارے پاس total ہیں تو آپ اس کو simplify کریں تو آپ کے پاس 78 am ui گا سب اسی طرح ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک اور question ہے جہاں پر book میں دیا گیا جہاں پر نہیں دیا جس طرح ہے sodium sodium کا atomic number ہمارے پاس ہے 11 اور اس کا جو mass number ہے ہمارے پاس mass number وہ ہے 23 اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے neutron فائن کرنے ہیں ٹھیک ہے neutron فائن کرنے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو atomic mass ہوتا ہے mass number ہوتا ہے وہ collection ہوتا ہے جس کا proton پلاس proton پلاس neutron ٹھیک ہے proton پلاس neutron اب آپ نے یہاں سے neutron فائن کرنے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کیا atomic number ہے atomic number کیا ہوتا ہے e is equal to p اس کا مدلہ یہ ہے کہ proton ہمارے پاس 11 ہے ٹھیک ہے اب 23 کے اندر ہمارے پاس proton بھی ہیں اور neutron بھی موجود ہیں اب اس میں سے proton کو نکال لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا neutron آ جائے گا تو neutron ہمارے پاس آ جائے گے ہمارے پاس 23 ہے اس میں proton بھی ہیں اور neutron بھی ہیں کس جس کو نکال رہے ہیں ہم proton کو نکال رہے ہیں proton کو جیسے ہم نکال لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہمارے پاس neutron آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس کا جو آخری question ہے اس کے بعد ایک table بنی ہوئی ہے table میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 39 page پر sample ہے atomic number ہے number of proton number of electron potassium ہے اس کا atomic number کتنا ہے یہ آپ نے بتانا ہے proton کتنے ہیں electron کتنے ہیں اس طرح سے آپ نے پوری table کو fill کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا فاسٹ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم discuss کریں گے دوسرے چپٹر پر اور دوسرے چپٹر کو ہم پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ